مومنین اکرام برائے کشنو دیئے محمد و اہل بیاتے محمد بلانتر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت جزیدیت جزیدیت اہل بیات کے دشمن پر لانت برائے کشنو دیئے امام زمانہ علیہ السلام بلانتر صلوات بلہ تاخیر دعوتیں خطاب دینا چاہوں گا خطیبِ آلِ محمد خطیبِ عالمِ اسلام خطیبِ الایمان شمعِ رشد و حدایت سرمایہِ افتخارِ ملتِ جعفریہ وسیلہِ آہو بکا جنابِ علامہ پروفیسر ڈاکٹر سید ماجد رضا عابدی صاحب کو کہ وہ ممبر پر آئیں اور فضیل و مصاحبِ آلِ محمد بیان فرمائیں اور آج اختتامِ مجلس پر شبیعِ علم سرکارِ وفا مولا غازی عباس علیہ السلام کی برامدگی کروائیں گے علامہ صاحب کی آمد پر باوازِ بلانت سالوات پڑھ لیں علامہ محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد بلانت سالواته علامہ محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت اللذی لم يزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والسلاة والسلام والتحیت والاکرام علا نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد و اہل بیت تیبین التعہرین المعسومین المزلومین المنتخبین المنتجبین اللذینا اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرہ تطہیرہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی مخکم کتاب المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 خلق سبع سماوات ومن الارض مثله یتنزل الامر بینه لتعلم ان اللہ على كل شيء قدیر وان اللہ قد اعات بكل شيء علم سلام بڑے محمد وعلم اللہ محمد سلام اللہ محمد اللہ اللہ سلام سلام تالیس اجری کے اشرہ محیظہ کی مہمبارگا بیت الحزن حزن ڈگورہ میں آپ حضرات آج چھٹی تقریب سماعت فرما رہے ہیں پرودگار عالم نے اپنے مقصوص اور منصوص بندوں کو اس دنیا میں اپنی پہچان کے لیے بھیجا اور یہ ضروری تھا کہ کسی بندے کو بندوں تک بھیجا جائے یہ منصب نہیں ہے کہ وہ بندوں تک آئے اللہ ویسے ہر بندے کے ساتھ موجود ہے لیکن وہ کسی میں حلول نہیں کر سکتا وہ کسی میں حلول نہیں کرتا کسی بندے کی ذات میں سمائے گا نہیں کہ میں اللہ بن کے بندے کے وجود میں سمجھ جاؤں اور پھر بتاؤں کہ میں کون ہوں یہ اللہ کے منصب کے خلاف ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کے یہاں تغیر نہیں ہے اللہ کے ہاں تبدیلی نہیں ہے اللہ کے ہاں ایک عالم سے دوسرے عالم میں آنا نہیں ہے یہ اللہ کی صفت نہیں ہے کہ وہ کسی ایک عالم سے دوسرے عالم میں آ جائے یا وہ کسی اپنی مخلوق کے وجود میں سما جائے حلول کر جائے اگر یہ کرے کر تو سکتا ہے دیکھیں جب بات آ جائے کر سکنے کی تو اللہ یہ کر سکتا ہے لیکن یہ اس کی علوہیت کے منصب کے خلاف ہے کہ وہ آلہ ہوتے ہوئے کسی ادنا میں آ جائے یہ اس کے علوہیت کے منصب کے خلاف ہے اس لیے ضروری تھا کہ کچھ ایسے وجود خلق کیے جائیں سلامت رہیں آپ کچھ ایسے وجود خلق کیے جائیں کہ جب وہ آلم نور میں ہوں تو نور دکھائی دیں آلم خاک میں ہوں تو خاک دکھائی دیں تو اس لیے ایک ربط بین العبد والمعبود ایک ربط بہت ضروری تھا کہ جو جیسے کہ یہ ستون ہے یہ پلر ہے یہ پلر بیچ میں ہے اس نے چھت کے وزن کو سنبھالا ہوا ہے اور زمین سے بھی مربوط ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ چھت سے بھی لگا ہوا ہے اور زمین سے بھی ملا ہوا ہے پلر ایک بیچ میں اس کا وہ سرہ جو اللہ سے ملا ہوا ہے اسے ولایت کہتے ہیں اور جس کا وہ سرہ جو بندوں سے ملا ہے اسے نبوت کہتے ہیں تو اس کے دو سرے ہوتے ہیں ہدایت کے ایک اللہ سے ملتا ہے ایک بندوں سے ملتا ہے تو ولی وہ ہونا چاہیے جو براہ راست دونوں سے مربوط ہو اللہ سے لے بندوں کو دے اللہ سے لے اور بندوں کو دے تو اللہ سے لیتا ہے ہدایت ولی وصول کرتا ہے اللہ سے احکامات اور پہنچاتا ہے بندوں تک تو اللہ چاہتا ہے کہ ان بندوں کو بتاؤ کہ میں کون ہوں دیکھئے یہ موضوع بہت ہے میں کہ اللہ اصل میں یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو میرے بندے کتنا محبت کرتا ہے وہ اپنے بندوں سے میرے ان بچوں کو بتاؤ میرے ان بندوں کو بتاؤ کہ میں کون ہوں ان کا خالق کون ہے ان کا رازق کون ہے ان کا مال کون ہے تو اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں تک اللہ کا تعارف پہنچ اور ایسا تعارف پہنچ کہ جیسے اللہ چاہتا ہے تعارف پہنچ انا جملے محفوظ کی جگہ یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کو سمجھیں کہ وہ کیسا خالق ہے بندے اس کو سمجھیں کہ وہ کیسا رازق ہے بندے بندے اس کو سمجھیں کہ وہ رعوف کیسا ہے بندے اس کو سمجھیں کہ وہ محمد کیسا ہے بندے اس کو سمجھیں کہ وہ عزیز کیسا ہے بندے اس کو سمجھیں کہ سلام کیسا ہے بندے اس کو سمجھیں کہ وہ علی کیسا ہے تمہوں کے ساتھ دل بولا حریب بولا حریب بولا سبی بولی فلاک بولا حریب بولا نوائے سلامت رہے ہیں آپ یعنی بندے اللہ کی ہر صفت سمجھ جائیں کہ اللہ اب دیکھیں نا جملہ یہ ہے اب یہ جملہ میں نے روک لیا پہلے میں آیت کا ترجمہ آپ کے حوالے کروں سورة طلاق کی آیت میں نے پڑھئی ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ اللہی قلقا سبعا سماواتم ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علا کل شئین قدیر وان اللہ قد احاطا بکل شئین علما اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے اللہ وہ ہے اللہ 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 وہ ہے خلقا سبعا سماواتم ومن الارض مثلہن اللہ وہ ہے کہ جس نے سات آسمان اور سات زمینیں بنائی ہے اب میں ذرا عالم اسلام سے چہر کر پوچھنا چاہتا ہوں ایک سوال اسی آیت پر اسی موقع پر رکھ کر کہ اللہ نے سات آسمان بنائے ہیں ہمیں پتہ چل گیا سات آسمان ہے یہ بات بڑی مشہور ہے کہ آسمان سات ہیں ہفت آسمان اب اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ویسے ہی سات زمینیں بنائی ہیں اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سات آسمان کے سات سات زمینیں بھی ہیں مثلہنہ انہی سات آسمانوں کی طرح ہم نے زمینیں بھی بنائی ہیں تو سات آسمان ہیں تو سات زمینیں بھی ہیں تو آزمانوں کے مطالب تو تمہیں پتا ہے ذرا ان چھے زمینوں کا بھی تو بتاؤ جو اس زمین سے ہٹ کر بنی ہیں اللہ کہہ رہا ہے سات زمینیں ہیں ابھی تمہیں ایک ہی زمین کا معلوم ہے اور اس کے مطالب بھی صحیح سے نہیں معلوم ابھی پوری اس زمین ہی کو دریافت کہاں کیا جا سکا ابھی سمندر کی طہوں میں بسنے والی ساری مخلوق تک انسان کہاں پہنچ سکا ابھی سمندر کی گسطوں کے بارے میں کہاں جان سکا ابھی دریاؤں کے بارے میں کہاں جان سکا ابھی زمین کی طہوں میں کہاں گیا کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہاں سے اگر سراغ کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں تو کہاں نکلیں گے اور بیچ میں ہمیں کیا کیا ملے گا ہو سکتا ہے جملہ دے رہا ہوں ہو سکتا ہے اسی زمین کے اندر چھے زمینیں موجود ہوں جو کہ مل کے ساتھ زمینیں بن جائیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کہاں دریافت ہوا ابھی کہاں معلوم ہوا تو ہے نہ کسی ایسے کی ضرورت ہے نہ کسی ایسے کی ضرورت بتاؤں کیسے کی ضرورت ہے نہ کسی ایسے کی ضرورت جو ہر منزل پہ کہے سلونی سلونی قبل انتف قدونی ہے نہ کسی کی ضرورت کسی عالم کی کسی عالم کی ضرورت ہے اور وہ بھی عالم وہ کہ جو عالم علم لدنی ہو جسے اللہ نے علم پڑھایا ہو ملہ نے نہیں جو اللہ کے دربار سے علم پڑھ کر آیا ہو وہی بتا سکتا ہے کائنات کے اثرار کیا ہیں اس لئے اللہ نے کہا کہ ہم نے سات آسمان توجہ ہے سب کی میری جانب ہم نے سات آسمان سات زمینیں بنائی سات آسمان سات زمینیں بنائی اب اللہ کہہ رہا ہے یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّا ہر آسمان اور زمین کے درمیان عامر اترتا ہے یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّا یعنی اب یہ نہیں پتا کہ سات آسمان تہ در تہ ہیں یا ایک زمین پھر آسمان پھر زمین پھر آسمان پھر زمین پھر آسمان سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ ان سات آسمانوں اور زمینوں کے درمیان عمر اترتا توجہ ہے یا تو زمینوں کی طرف یہ زمیر جا رہی ہے کہ درمیان یہ آسمانوں کی طرف جا رہی ہے یا ایسے جا رہی ہے کہ ایک زمین ہے پھر اس کا آسمان پھر ایک زمین ہے پھر اس کا آسمان پھر ایک زمین ہے پھر اس کا آسمان ایسے سات زمینیں اور سات آسمان ہو جاتے دنیا کلاش کر رہی ہے یہ سات زمینیں سات آسمان سات زمینیں سات آسمان دنیا کو بتا ہی نہیں سات اور سات مل کے چودہ ہوتے ہیں سات زمین اور سات آسمان خلق کی ہیں ہم نے اور ہر زمین اور آسمان کے درمیان عمر اترتا ہے درمیان میں عمر اترتا ہے ایک زمین گئی پھر آسمان آ گیا ایک آسمان گیا پھر زمین پھر آسمان گیا پھر زمین اور جب جب آسمان اور زمین کا درمیان یہ عرصہ آتا ہے ہم عمر اترتے ہم عمر اترتے انہی کے درمیان عمر اتر رہا ہے جملے پہ غور نہیں کیا یعنی انہی چودہ میں عمر اتر رہا ہے جی ہاں سلامت رہے ہیں جیسے آپ سن رہے ہیں انہی چودہ میں عمر اتر رہا ہے سات زمین اور سات آسمان اب اللہ بتا رہا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ ہم یہ عمر اتارتے کیوں ہیں دیکھیں اس پر غور کریں آپ جہاں تک بجمہ میرے سامنے بیٹھا ہوا وہ کڑے بے لو خدا سلامت رکھے کہ عمر اتر رہا ہے تو اب اللہ وجہ بتا رہا ہے جب اللہ وجہ بتا دے کہ عمر کیوں اتر رہا ہے تو اب کسی اور سے پوچھنے کی ضرورتی نہیں ہے اور اللہ جو وجہ بتائے گا اس سے ہٹ کر کوئی اور وجہ ہو ہی نہیں سکتی اہلے تو سب بے شک کہو کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں جو اللہ وجہ بتا دے اس سے ہٹ کر کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی اگر بندہ کوئی وجہ بتائے تو پھر اس پر اتراز بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں بھئی آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں اور آپ نے ایسے کیسے کہہ دیا اس کی دلیل دیجئے اس کو سمجھائیے ہے نا لیکن اللہ جب کہہ دے تو اللہ سے کوئی بحث نہیں ہے اس سے کوئی سوال بھی نہیں ہے اس لیے کہ بوس سے سوال نہیں ہوتا جو بوس ہوتا ہے نا اس سے سوال نہیں کیا جاتا بوس کہتا ہے یہ کرنا ہے تو کرنا اس لیے کہ اسے اپنی پوری کمپنی چلانا اللہ کو پورا نظام چلا رہا ہے اللہ پورا نظام چلا رہا ہے اب جو نظام کا خالق بھی ہے چلانے والا بھی ہے جب وہ بتا دے کہ اس نظام کا مقصد کیا ہے تو اب کسی بحثی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہم عامر اتارتے ہیں ان چودہ کے درمیان سات آسمان سات زمین کے درمیان یہ جو ہم عامر اتارتے ہیں اللہ کہتا ہے تمہیں پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے ہم کیوں اتارتے ہیں کہتا ہے اس لیے اتارتے ہیں کہ لِتَعْلَمُو تاکہ تم سب جان لو اب صرف اللہ نے یہ ان کے لیے نہیں کہا کہ جس دور میں یہ آیت اتر رہی ہے اب اس وقت اللہ ہم سے بھی مخاطب ہو رہا ہے جتنے لوگ یہاں بیٹھے سب سے یہاں یہ 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 جتنے لوگ بیٹھے سب بشمول میرے اب اپنے اوپر فوکس کرو کہ اللہ تم سب سے مخاطب ہو رہا ہے تم سب سے تم سے تم سے تم سے تم سے اب سب جان لو کہ سب وی آئی پی ہو گئے اب اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں اس وقت آپ سب کو بتا رہا ہے اللہ اور جہاں میری آواز جا رہی ہے اس وقت اللہ سب کو مخاطب کر رہا ہے اس وقت قرآن تو آج بھی زندہ ہے نا بھائی قرآن تو آج بھی اللہ کا کلام ہے اللہ کا علم ہے اور قرآن کی یہ آیت جو ہے منسوق بھی نہیں ہوئی ہے یہ آیت قیامت تک جائے گی سورہ طلاق کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے تو اب سب سے اللہ کہہ رہا ہے بشمول میرے تو سب بڑے ہوشیار ہو کے اور بڑے ناز و فقر کے ساتھ بیٹھو کے اللہ ہم سے کہہ رہا ہے تو آپ سب سے اللہ کہہ رہا ہے تمہیں بتائے تم کو 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 بتائے کہ ہم عمر کس لیے نازل کرتے ہیں اب سب اللہ ڈھو کے بیٹھ جاؤ آپ پروردگار بتا کس لیے نازل کرتا ہے اللہ سے بالکل متوجہ ہو جاؤ ہو گئی متوجہ یا اللہ بتا کہ تُو عمر کیوں نازل کرتا ہے اب اللہ کی آباز آئی ہم اس لیے نازل کرتے گئے تاکہ تم سب کو یہ بتا دیں کہ ہم ہی ہر شئے پر قدرت رکھتے ہیں اور ہم ہی ہر شئے کا علم رکھتے ہیں بات پہنچی یا نہیں اللہ کی آیت ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ نزول عمر کا مقصد ہم بتا رہے ہیں اور نزول عمر کا مقصد کیا ہے تاکہ ہم تمہیں بتائیں کہ ان اللہ علا کل شہین قدیر وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاتَ بِكُلِّ شَيِّنْ عِلْمًا اللہ ہر شئے کا علم رکھتا ہے اللہ ہر شئے پر قدرت رکھتا ہے یعنی عمر اترا ہے صرف اس لیے تاکہ اللہ کی قدرت کا اعلان ہو جائے اور انسان اللہ کی قدرت کو تسلیم کرے اور اللہ کے متعلق یہ بھی جان لے کہ علم صرف اللہ کو ہے عمر کا مقصد یہ ہے ٹھیک ہے پہنچ گئے آپ میرے ساتھ یہاں تک سب آگئے یہاں تک بات سمجھ جاگی پیچھے والوں کے بھی یعنی نزول عمر کا مقصد آپ کو سمجھ میں آگیا اللہ کہہ رہا ہے ہم آسمان و زمین کے درمیان آور نازل کرتے ہیں تاکہ ہم تمہیں یہ بتا دے کہ ہم ہی ہر شئے پر قدرت رکھتے ہیں اور ہم ہی ہر شئے کا علم رکھتے ہیں اب اللہ کی قدرت کیا ہے اب گفتوں کو شروع ہو گئے اب اللہ کی قدرت کیا ہے اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں ہر کام کر سکتا کوئی کام مجھ سے بائید نہیں ہے اس لئے کہ سب میری ہی تخلیق ہے ہر شئے میری مخلوق ہے سورج میری مخلوق چاند میری مخلوق ستارے میری مخلوق زمین میری مخلوق آسمان میری مخلوق فرشتے میری مخلوق ملائکہ میری مخلوق درخ میری مخلوق پہاڑ میری مخلوق یہ سوابت میری مخلوق یہ سیارے میری مخلوق یہ برج میری مخلوق یہ جنت میری مخلوق یہ جہنم میری مخلوق یہ سلسبیل میری مخلوق یہ قوسر میری مخلوق یہ لبل میری مخلوق یہ جعفر میری مخلوق یہ صدرہ میری مخلوق یہ لوائہم میری مخلوق یہ قابق و سیندک میری مخلوق یہ عرش میری مخلوق یہ کرسی میری مخلوق یہ لاح میری مخلوق یہ قلم میری مخلوق یہ قابق و سیند میری مخلوق خیرہاں نا اللہ یہ سب میری مخلوق ہے سب مخلوق ہے نا اللہ کی اللہ کہہ رہا ہے ان سب پر میرا اختیار ہے اب اللہ کی قدرت کے متعلق میں آپ سے اگر سوال کروں تو آپ مجھے جواب دی جائے گا کہ اللہ کیا کیا کر سکتا ہے اللہ کی قدرت میں یہ بات ہے اللہ کی قدرت میں یہ بات ہے توجہ آپ سے سوال ہے اللہ کی قدرت میں یہ بات ہے کہ سورج نکلا ہو پھر بھی اندھیرہ ہو جب بتائیں ہے نا اللہ کی قدرت اللہ کی قدرت میں یہ بات ہے کہ رات کو سورج نکلا اللہ کی قدرت میں یہ بات ہے کہ بادل نہ ہو اور بارش برس جا اللہ کی قدرت میں یہ بات ہے کہ سیکڑوں برس پہلے کوئی انسان جو اس دنیا سے چلا گیا وہ ابھی ابھی یہاں آ سکتا ابھی ابھی آ سکتا ہم دیکھیں گے اچھا آپ تھے بہت آہستگی سے آپ بول رہے ہیں اللہ کی قدرت کے بہت تعلق اب آپ سے پھر سوال کرتا ہوں تاکہ آپ سب بولیں میں نے آپ سے پوچھا اللہ کی قدرت میں یہ بات ہے کہ سورج ہو اور اندھیرہ ہو جائے آپ نے آہستہ کہا میں نے آپ سے پوچھا اللہ کی قدرت میں یہ بات ہے کہ رات کو سورج نکلا آئے بھی آپ نے آہستہ کہا میں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کی قدرت میں یہ بات ہے کہ سیکڑوں برس پہلے مرا ہوا انسان یہاں پر آ جائے زندہ ہو کر پھر بھی آپ نے آہستہ سے کہا میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ بادل نہ ہوں اور بارج برس جائے پھر بھی آپ نے آہستہ سے کہا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کی خدرت میں یہ بات ہے اب بولو گے اللہ کی خدرت میں یہ بات ہے کہ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا لیں اللہ کی خدرت میں یہ بات ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے اللہ کی خدرت میں یہ بات ہے کہ ستارہ کسی در پر آ جائے بتھاؤ نہ ہے یا نہیں بولو نہ ہے یا نہیں اللہ کی قدرت میں یہ بات ہے کہ دوبا سورج واپس پر لٹھائے بولو ہاں مل کے بولو اللہ کی قدرت میں یہ بات ہے کہ جو سورج مغرب میں ڈوب گیا واپس آ جائے بولو ہاں یا نہیں جب تک سب بولو گے نہیں میں پوچھتا رہوں گا اللہ کی قدرت میں یہ بات ہے کہ دوبا سورج واپس آ جائے اللہ کی قدرت میں یہ بات ہے کہ چاند دو ڈپڑے ہو جائے اللہ کے قدرت میں یہ بات ہے کہ سورج کسی ستارہ کسی در پر آ جائے مل کے بولو ستارہ کسی در پر آ جائے اللہ کے قدرت میں یہ بات ہے کہ درخت اپنی جگہ سے اڑتا ہوا آ جائے اللہ کے قدرت میں یہ بات ہے کہ جانور بولنے لگ جائے اللہ کے قدرت میں یہ بات ہے کہ زندہ مردہ ہو جائے بولو ہاں اللہ کے قدرت میں یہ بات ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے مجھے یہ بتاؤ یہ سارے کام اللہ نے کیے یا اللہ کے نمائندے نے کیے ہرائیت اجانا ہرائیت اجانا یہ سارے کام اللہ نے کیا نہیں ہریتا ہرائیت اجانا ہرائیت اجانا ہرائیت اجانا سلامت بڑے مجھے محمد و آل محمد یہ سارے کام اللہ کی قدرت ہیں پھر بولو بے شک سورج کو پلٹانا اللہ کی قدرت ہے چاند کو شک کرنا اللہ کی قدرت ہے ستارہ بلا لینا اللہ کی قدرت ہے مردہ زندہ کرنا اللہ کی قدرت ہے زندہ مردہ کرنا اللہ کی قدرت ہے درخت کو بلا لینا اللہ کی قدرت ہے جانور کو بلوا دینا اللہ کی قدرت ہے مرد کو عورت عورت کو مرد بنا دینا اللہ کی قدرہ چاہاں لیکن سوجھو یہ سارے کام اللہ کے ہیں ہر چیز اللہ کی قدرت ہے یہ اس لئے کہ یہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے چاند بھی اللہ کی مخلوق سورج بھی اللہ کی مخلوق ستارہ بھی اللہ کی مخلوق زمین بھی اللہ کی مخلوق ہر مخلوق پر اللہ کا حکم ہے اللہ کا اجارات اب اللہ نے تو آکے نہیں دکھایا نا کہ سورج کیسے پلٹاتے ہیں اور اللہ آئے گا بھی نہیں وہ حلول نہیں کرتا کسی ذات میں اس لئے اس نے کہا کہ میں آمر اتارتا ہوں اور آمر اترنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ اللہ ہر کام کر سکتا ہے تو اللہ نے تو آج تک آ کر کسی کو بتایا ہی نہیں کہ میری خدرت کیا ہے تو اب ماننا پڑے گا جس پر آمر اتر رہا ہے وہی خلی الامر ہے اور وہی بتائے گا کہ خدرت کیا ہے جس پر آمر اترے گا اس لیے کہ یتنظل العامر کی بات ہو رہی ہے کہ آمر نازل ہوتا ہے آمر نازل ہوتا ہے نازل ہونے کا مطلب اوپر سے نیچے آنا نزول کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے پاس سے آمر آ رہا ہے کس کے پاس جس جو آمر کو وصول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کیا میرے پاس آ رہا ہے کیا آپ کے پاس آ رہا ہے کیا کسی ملہ کے پاس آ رہا ہے کسی مفتی کے پاس آ رہا ہے کسی عالم کے پاس آ رہا ہے کسی عالم کے پاس آ رہا ہے کیا چلو سب کو چھوڑو کیا امام کعبہ کے پاس آ رہا ہے کیا عامر جو ہے وہ امام کعبہ پر اتر رہا ہے نہیں اتر رہا اگر اتر رہا ہوتا تو اسے خود پتا ہوتا کہ کب تک امام رہوں گا اور کب ہٹا دیا جاؤں گا آپ دیکھیں اور یقیناً جب عمر اترتا اگر امام کعبہ کے پاس تو ان سے پہلے والے جو تھے وہ نابینہ تھے جب عمر اترتا تو وہ خود اپنی بنائی لے لیتے ٹھیک ہے ہمارے ہیں تو بھائی یہ ہے مولانا بیٹھے ان سے پوچھئے اور پہلی دوسری تقریر میں میں تیسری تقریر میں بتا چکا ہمارے ہیں تو یہ ہے کہ جو نماز پڑھا ہے اس میں کوئی عیب بھی نہ ہو تو اب یہ تو ہمارے ہیں تو بڑے مراحل ہیں اب عمر تو کسی عام انسان پر نہیں اتھر رہا کوئی وصول عمر کی صلاحیت نہیں رکھتا نہیں رکھتا وصول عمر کی صلاحیت وہی رکھتا ہے جسے اللہ یہ صلاحیت دے اللہ صلاحیت دے تو اللہ نے اسی لیے علی الامر رکھا ہے علی الامر کا مطلب عمر پر اولان عمر کا مالک عمر کا صاحب عمر پر متصرف متصرف یعنی تصرف رکھے تصرف یعنی اس کی مرضی کا تابع ہو جائے عمر وہ بھی اللہ کی مرضی سے نہیں پہنچے آپ وہاں کھا عمر اترتا ہے ازن رب کے ساتھ اب آپ چھوئے تو مجھے سمجھانا ضروری ہے عمر اترتا ہے ازن رب کے ساتھ رب کی اجازت کے ساتھ عمر خالی نہیں اترتا اس کے ساتھ ازن بھی اترتا ہے سورہ قدر میں کیا ہے سورہ قدر میں کیا ہے انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر وما ادراکا ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکت و روح فیہا بے ازن رب من کل عمر چار چیزیں اترتی ہیں شب قدر میں ایک نہیں کیا کیا اترتا ہے ملائکہ روح ازن رب اور عمر آپ سمجھے آپ ازن رب کے ساتھ عمر متصل ہے بھڑ لی نا سورہ قدر میں نے کیا ہے تنزل الملائکت و روح ازن کیا اترتا ہے اس شب میں ملائکہ اور روح پھر کیا اترتا ہے بے ازن رب من کل عمر عمر کے ساتھ ازن رب اتر رہا ہے یہ ازن کیوں اتر رہا ہے باہ سمجھ میں آرہی ہے یا نہیں سمجھ میں آرہی ہے سوال میں نے پوچھا ہے نا کہ شب قدر میں جو نزل عمر کی شب ہے ہر سال شب قدر مناتے ہونا بھائی تو اس میں چار چیزیں اتر رہی ہیں ملائکہ روح ازن رب اور عمر چلو ملائکہ اور روح تو سمجھ میں آگئے حالانکہ دنیا کہتی ہے یہاں روح سے مراد جبرائیل ہے یہاں روح سے مراد جبرائیل نہیں ہے اگر جبرائیل ہی ہوتے تو پھر لفظ ملائکہ میں جبرائیل تو شامل ہے ملائکہ کے ساتھ روح کا لفظ استعمال کیوں کیا تو یہ روح الگ ہے اس پر پھر کبھی بات ہو جائے گی لیکن ہمیں بات کرنا ہے ازن رب اور عمر پر عمر ازن کے ساتھ اترتا ہے دیکھو جملہ سمجھ میں آئے تو بتانا بڑی محنت سے جملہ آپ کے حوالے کرنا عمر جو ہے اللہ کی اجازت کے ساتھ اترتا ہے ازن کا مطلب کیا ہے اللہ کی اجازت اللہ کی اجازت بہت بڑی چیز ہے اور عمر کے ساتھ اللہ کی اجازت کا اترنا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور آپ اور میں یہ بات تیہ کر چکے ہیں عالم اسلام یہ تیہ کر چکا ہے کہ اللہ کا عمر علی العمر پر اترتا ہے تو جب اللہ کا عمر علی العمر پر اترا تو اس اجازت کے ساتھ اترا کہ چاہو تو ایسے ہی نافذ کر دینا چاہو تو اس میں تبدیل ہی کر دینا ہم پوچھیں گے نہیں چاہو تو ایسے ہی اور چاہو تو اپنی مشیعت کے مطابق جو ہماری مشیعت ہے اور تم تو وہی چاہتے ہو جو ہم چاہتے ہیں تو ایزن کے ساتھ تو آقا فمینی نے لکھا شب قدر کی بات کرتے ہوئے کہ اس شب میں جو وقت کا امام ہے توجہ ان کی بڑی عظیم کتاب ہے برواز در ملکوت کئی جلدوں میں اس میں جملہ لکھتے ہیں کہ اس شب شب قدر میں جب عامر اترتا ہے تو قلیل عامر کا یہ اختیار ہوتا ہے چاہے تو وقت کی رفتار کو بڑھا دے یا گھٹا دے یہ اختیار ہے قلیل عامر کا تو اب عامر اتر رہا ہے ازن رب کے ساتھ کہ چاہو تو ایسے ہی نافذ کر دینا چاہو تو اس میں تبدیلی کر دینا ہم تم سے پوچھیں گے نہیں توجہ فرمائی نا آپ نے ہم تم سے سوال نہیں کریں گے اس لیے کہ ہم نے ازن اتارا ہی اس لیے ازن اتارا ہی اس لیے تو اب صاحب عامر کا کام ہے کہ وہ دنیا پر اللہ کی خدرت کو ثابت کرے کوئی عام انسان اللہ کی خدرت کو ثابت نہیں کر سکتا صاحب عامر ثابت کرے گا اس لیے میں نے کہا کہ جو عامر ہوگا اس کے پاس یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ اللہ کی ہر بنائی ہوئی شے پر خدرت رکھے جب تک یہ خدرت نہیں رکھے گا تب تک وہ اللہ کی خدرت کو کیسے سمجھائے گا جب عامر نے سورج کو پلٹایا چاند کو دو ٹوپڑے کیا ستارے کو زمین پر بلایا درخت کو بلایا درخت نے گواہی دی جانور سے کہا جانور نے گواہی دی مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کر دیا زندہ کو مردہ کر دیا عورت کو مرد مرد کو عورت بنا دیا پل بھر میں پرواز کرتے ہوئے مشرب تک گئے پل بھر میں پرواز کرتے ہوئے مغرب تک آ گئے بادل پر بیٹھ کر اڑا اڑنے کے بعد پہنچ گیا کہاں تک کوہ قاب تک پہنچ گیا ملک سلیمان تک پہنچ گیا ساتھ میں آسمان تک پہنچ گیا چشم زدر میں پوری کائنات کا مشاہدہ و مطالعہ و سیر کر کے واپس بھی آ گیا جب سارے قدرت خدا کے نمونے دکھائے تو جب سورج پلٹایا تو سجدہ کیا چاند دو ربڑے کیا تو سجدہ کیا ستارے کو بلوایا تو سجدہ کیا اس لیے کہ اگر سجدہ نہ کرے تو کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس نے سورج پلٹایا یہی خدا ہے اس نے چاند کو دو ربڑے کیا یہی خدا ہے اس نے ستارے کو بلوایا یہی خدا ہے یا مردوں کو زندہ کرنا یہی خدا ہے اس نے عورت کو مرد مرد کو عورت بنا دیا یہی خدا ہے یا بادلوں پر پرواز کرنا یہی خدا ہے یا مشرق مغرب شمال دلوں پر جاتا یہی خدا ہے یا آسمانوں در جا کے واپس بھی آ جاتا یہی خدا ہے تو اب قلل عمر نے ہر بار سجدہ کر کے بتایا خدا نہیں اس کے نمائن میں ہیں صاحبِ خدرت وہی ہے ہم خدرت کو منوانے والے ہیں عواز بڑھاؤ عواز بڑھاؤ عواز تیز کرو عواز کم منوا کے سجدہ نہیں کرے گا تو وہ اللہ کو کیسے منوائے گا تو اگر آج کہیں پر بھی صحیح کرو عواز دیں اس کی تھوڑی سی کھولنے کو کہا تھا جیسے ہر روز تھی آج چینڈ کر دی عواز صلوات پڑے محمد و عالم محمد صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہو جائے گا ماشاءاللہ روز عواز اچھی تھی طرح سا کہیں گڑ پڑ ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے صحیح ہو گئے آواز تھوڑی سی اور پڑا دو تھوڑی سی گلے کو سپورٹ ملے صلوات پڑے پھر بھی محمد و عالم محمد جملہ دوں گا آپ کو جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے اگر آج امت مسلمہ چاہے اس میں کوئی کتنے سے بڑے سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو چاہے کتنا بڑے سے بڑا امام ہی کیوں نہ ہو چاہے کتنی بڑی فقہ کا امام ہی ہو چاہے کتنا بڑا مفسر ہی کیوں نہ ہو چاہے کتنا بڑا محرخ ہی کیوں نہ ہو چاہے کتنا بڑا سیرت نگار ہی کیوں نہ ہو چاہے کتنا بڑا علم کلام کا ماہر ہی کیوں نہ ہو کیا ہے کتنا بڑا الہیات کا ماہر ہی کیوں نہ ہو اگر آج خصوصیت کے ساتھ امت مسلمہ اللہ کو علا کل شہین قدیر مان رہی ہے تو علی کی وجہ سے ان چودہ کی وجہ سے ان چودہ کی وجہ سے مان رہی ہے اس لیے کہ ان چودہ ہی پر امر اتر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان چودہ ہی پر امر اترتے ہیں تاکہ ہم تمہیں ان چودہ کے ذریعے بتائیں کہ ہم ہر شئے پر خدرت رکھتے ہیں اور پھر دوسری بات ابھی خدرت کی بات ہو گئی صرف امر اس لیے نہیں اتر رہا ہے اللہ کی خدرت وہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہی سب سے بڑے عالم ہیں ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہی ہر شئے پر خدرت رکھتے ہیں اور ہم ہی ہر شئے کا علم رکھتے ہیں جملہ دے دوں بغیر کسی تمہین اور بغیر کسی ڈیٹیل کے اجازت دے دیں آپ بغیر کوئی سمجھائے میں جملہ دے دوں ابھی پوری خدرت سمجھائی اور سمجھائی اور آپ نے سمجھی کہ اللہ کی خدرت کیسے بنوائی گئی اب اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بنوانا چاہتا ہوں کہ میں ہی ہر علم رکھتا ہوں میرے ہی پاس زمین سے لے کے آسمان تک مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک یہاں سے لے کے وہاں تک ہر ہر شئے کا علم ہے میں ہی جانتا ہوں کہ تحت سرہ میں کیا ہے اللہ کہہ رہا ہے میرا علم یہ ہے میں ہی جانتا ہوں کہ تحت سرہ میں کیا ہے میں ہی جانتا ہوں سرہیہ تک کیا ہے میں ہی جانتا ہوں سات آسمان کیا ہے میں ہی جانتا ہوں سات زمینیں کیا ہیں میں ہی جانتا ہوں زمین میں زراد کی تعداد کیا ہے میں ہی جانتا ہوں کہ زمین کی گہرائی کیا ہے میں ہی جانتا ہوں زمین کی گہرائیوں میں کونچھ مغلوع آباد ہے میں ہی جانتا ہوں اس مغلوع کی غزہ کیا ہے میں ہی جانتا ہوں اس مغلوع کی ہوا کیا ہے میں ہی جانتا ہوں اس مغلوق کا آب کیا ہے میں ہی جانتا ہوں اس مغلوق کا گیاں کیا ہے میں ہی جانتا ہوں کتنے خزب کی مغلوق ہے میں ہی جانتا ہوں کتنے خزب کے پھل ہے میں ہی جانتا ہوں کتنے خزب کے پھول ہیں میں ہی جانتا ہوں کتنے خزب کے دریاں ہیں میں ہی جانتا ہوں کتنے خزب کے سمندر ہے میں ہی جانتا ہوں سمندر کی تعداد کیا ہے میں ہی جانتا ہوں دریاؤں کی تعداد کیا ہے میں ہی جانتا ہوں سمندر و دریہ میں پانی ہے اُن کے قطروں کی تعداد کیا ہے میں ہی جانتا ہوں بادل کیا ہے میں ہی جانتا ہوں ہوا کیا ہے میں ہی جانتا ہوں خلا کیا ہے میں ہی جانتا ہوں فضا کیا ہے میں ہی جانتا ہوں ساتھ آسمانوں میں آپس پر فاصلہ کی بنا ہے میں ہی جانتا ہوں دو آسمانوں کے درمیان کونچے مخلوم آباد ہے میں ہی جانتا ہوں ملائکہ کتنے ہیں میں ہی جانتا ہوں فرشتے کتنے ہیں میں جانتا ہوں امبیاء کتنے ہیں میں جانتا ہوں رسول کتنے ہیں میں جانتا ہوں اولیاء کتنے ہیں میں جانتا ہوں اہمہ کتنے ہیں میں جانتا ہوں جنتیں کتنی ہیں میں جانتا ہوں جہنم کتنی ہیں میں جانتا ہوں کاثر کیا ہے میں جانتا ہوں لبت کیا ہے میں جانتا ہوں سلطبیل کیا ہے میں جانتا ہوں صدرہ کیا ہے میں جانتا ہوں لیوائے ہم کیا ہے میں جانتا ہوں لہو کیا ہے میں جانتا ہوں کرسی کیا ہے میں ہی جانتا ہوں قلم کیا ہے میں ہی جانتا ہوں عرش کیا ہے میں ہی جانتا ہوں بابا خوزین کیا ہے اب کیسے پتا چلے کہ اللہ یہ سب کچھ جانتا ہے علی نے کہا سلونی سلونی قبلہ اچھکت آواز بہت خراب بہت خراب آواز توجہ توجہ ہے میری جانتا ہوں باب کی نا یقینت تو اللہ سب جانتا ہے لیکن اللہ کسی ممبر پر بیٹھ کر نہیں کہے گا کہ میں سب جانتا ہوں اللہ کسی ممبر پر بیٹھ کر نہیں کہے گا کہ میں سب جانتا ہوں اللہ کسی علی العامر کو یہ علم دے گا اور وہ علی العامر بتائے گا کہ یہ علم جو ہے یہ وہی علم ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا تو اب اللہ کی قدرت بھی علی العامر کے ذریعے اور اللہ کا علم بھی ولی اللہ من کے ذریعے ثابت ہوگا اور ثابت ہوا علی نے مردہ زندہ کر کے بتایا یہ اللہ کا کام ہے میرے ذریعے سے ہو رہا ہے پیغمبر نے درخت کو بلا کے بتایا یہ اللہ کا کام ہے میرے ذریعے سے ہو رہا ہے پیغمبر نے جانور کو فسی عربی زبان میں گواہی لے کے بتایا یہ اللہ کا کام ہے میرے ذریعے سے ہو رہا ہے پیغمبر نے آسمان سے ستارے کو اتار کے بتایا کہ یہ اللہ کا کام ہے میرے ذریعے سے ہو رہا ہے پیغمبر نے چاند کو بیٹھے بیٹھے دو ٹکڑے کر کے بتایا یہ اللہ کا کام ہے میرے ذریعے سے ہو رہا ہے اور ایک بار ایک گستاخ جب آ گیا اور اس نے حسن کی شان میں گستاخی کی تو حسن نے کہا اے عورت تم مردوں کے مجمع میں کہاں سے آ گئی تو بتایا کہ یہ اللہ کا کام ہے میرے ذریعے سے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ اللہ یہ سمجھائے کہ اللہ ہر شئے پر خدرت رکھتا ہے اللہ ہر شئے پر خدرت رکھتا ہے تو یہ جتنے موجزات و تصرفات ہیں کل کی تقریر یاد ہے نا کہ میں نے کہا تھا کہ معرفت کیا ہے؟ یاد ہے نا پوری روایت حسن بن عبداللہ علی کہ معرفت کیا ہے؟ معرفت کیا ہے؟ ذکر علی معرفت کیا ہے؟ ذکر علی ذکر علی ہے معرفت اس لئے کہ مولا نے معرفت کے جواب میں ذکر علی کیا تو اس وقت تک معرفت کامل نہیں ہو سکتی جب تک علی علی نہ کامل ہو جائے جب تک دلوں میں علی علی نہ بیٹھ جائے تو اس لئے ذکر ہے علی کا قدم ہو گئی بات خدا خوش رکھے آپ کو اور خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور خصوصت کے ساتھ یہ جو ہماری انتظامیہ ہے اس لئے بھی دعا ہے تمام ہمارے حضرات جو بیٹھے ہیں کہ خدا ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور وہ ہمارے جو باہر دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو احسان وغیرہ روڑگار ان کے بھی رسق میں اضافہ فرمائے کہ ان کی بڑی کابشیں ہیں یہاں ان کی بڑی محنتیں ہیں بڑی صحوبتیں انہوں نے اٹھائی بھی ہیں خدا ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے اور خدا سب کے رزق میں اضافہ فرمائے جیسے فرشِ اعزا سجا ہوا ہے دیکھتا ہوں جو رونقی یہاں ہیں مسلسل میرے اس سال شہد ساتمہ غالباً چھٹا یا ساتمہ سال ہے تو خدا آپ پر خوش رکھے کہ جیسے آپ آتے ہیں تو میں مسلسل آپ کے لئے دعا گو رہتا ہوں کہ جس طریقے سے جس مبدت و معرفت کے ساتھ آپ تقریریں سنتے ہیں یعنی بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے ایسے نہیں سنتے جیسے آپ سن رہے ہیں اور گواہ ہے میرا مولا کہ میں بھی کوئی کنجوسی نہیں کرتا کوئی دریغ نہیں کرتا کہ جو ہے وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں اور آپ اسے بحسن و خوبی وصول کرتے ہیں اور آپ کے دلوں تک وہ جملے پہنچ جاتے ہیں اور آپ اس کو خبول کرتے ہیں خبول کر کے آپ اپنی اگلی نسل تک پہنچا رہے ہیں یہی پیغام غدیر ہے پیغمبر نے یہی کہا تھا جو یہاں موجود ہے ان تک پہنچائے جو موجود نہیں ہیں تم اپنے بچوں تک پہنچاؤ وہ اپنے بچوں تک وہ اپنے بچوں تک وہ اپنے بچوں تک یوں یہ سلسلہ قیامت تک چلتا چلا جائے گا تو یہ سلسلہ غدیر سے لے کے یہاں تک کافلہ پہنچ گیا غدیر سے لے کے کافلہ یہاں تک پہنچ گیا اور ہم غدیری بن کر دنیا کو بتا رہے ہیں کہ غدیری ہیں سقیفائی نہیں ہیں اللہ کے بنائے ہوئے کو مان رہے ہیں جملہ خود ہی جوڑ لو نا دوسرا ہم اللہ کے بنائے ہوئے کو مانتے ہیں آپ کے بنائے ہوئے کو نہیں جسے اللہ نے بنایا جسے اللہ نے مصطفیٰ بنایا جسے اللہ نے مرتضیٰ بنایا جسے اللہ نے مجتبہ بنایا اللہ چنتا ہے اللہ نے انتخاب کر لیا اللہ کا انتخاب تھا مصطفیٰ کا اللہ کا انتخاب تھا علی اللہ کا انتخاب تھا محمد یہ اللہ کا انتخاب ہے یہ ہمارا بنایا وہ انتخاب نہیں ہے کہ کہیں کوئی الیکشن نہیں ہوئے تھے جس میں ہم نے انہیں چنا ہم کون ہوتے ہیں چننے والے ہم کون ہوتے ہیں اللہ جسے چنتا ہے وہ چنے ہوئے ہوتے ہیں اور دنیا جسے چھانٹی ہے وہ چھٹے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے چنے ہوئے کو چنا تو بیٹھے ہیں یہاں شیعہ سننی سب مل کے ماشاءاللہ سے اہل سنت میں یہاں بیٹھے ہیں اور کس کا ذکر سن رہے ہیں مصطفی بندوں کا آل مصطفی کا مصطفی کی آل کا رسول کی آل کا تذکرہ کوئی ایسا نہیں ہے جسے رسول کی آل کا تذکرہ گرہاں گزرتا ہو کون ہے ایسا کہ جو رسول کی آل کے تذکرے کو پسند نہ کرتا ہو تو وہ کافر ہی ہوگا جو کہے گا کہ مجھے رسول کی آل کا تذکرہ پسند نہیں ہے سب کے سب رسول کی آل کا تذکرہ پسند کرتا ہے تو رسول کا گھر اور رسول کے گھر کا سہن اور رسول کے گھر کے سہن کے انوار گونج رہے تھے لفظ کربلا سے رسول کے گھر کا سہن لفظ کربلا سے گونجتا تھا جب حسین آگئے تو اس وقت بھی لفظ کربلا رسول کی زبان سے ادا ہوا یہ تین شابان کو جو بچہ پیدا ہوا ہے اے میری بیٹی زہران یہ کربلا میں تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا اس وقت سے اہلِ بیت کے گھر میں بسنے والے ہر فرد نے کربلا کی تیاری شروع کر دی سب چاہتے تھے کہ ہم اپنا اپنا نمائندہ کربلا کے لیے تیار کریں تاکہ ہمارا بھی حصہ ہو جائے کربلا کی قربانیوں میں ہر ماں نے طلب کیا اللہ سے کہ پروڑگار مجھے ایسا بیٹا دے دے جو کربلا میں حسین کا ناصر بن جائے اور وہ علی جس سے سب نے مانگا اور اس نے اللہ سے سوائے شکر کے کچھ نہ کیا اس نے ایک چیز جو اللہ سے مانگی وہ یہی تھی کہ پروڑگار مجھے عباس دے دے مجھے عباس دے دے پروڑگار تاکہ عباس حسین کے لیے ویسا ہی بن جائے جیسے میں مصطفیٰ کے لیے تھا جیسے میں نبی کے لیے تھا پیسے عباس حسین کے لیے بن جائے حج رکوم علاللہ کیسے گریہ کرتے ہیں آپ خدا آپ کو چادر زہرہ کے سائے میں رکھے آپ کو ہر بلا اور آپت ناگانی سے محفوظ رکھے خدا آپ کے رشت میں اضافہ فرمائے خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سفقہ میں حسین کے کیسے آپ ذکر کا سنتے ہیں اور کیسے گریہ کرتے ہیں عباس علی کی تمنا عباس زہرہ کی دعا یعنی اس لیے زہرہ کا بیٹا عباس کو کہا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ نے پوچھا تھا اے بیٹی زہرہ میدان محشر قیامت کا منظر ہوگا امت جہنم کی درف جا رہی ہوگی میری امت کا کیا ہوگا میری امت کیسے بخشی جائے گی پتہ ہے زہرہ نے کیا کہا کہا بابا امت کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے بازوں کافی ہیں میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے بازوں کہ میں میدان محشر میں اپنے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے بازوں لاؤں کی کہ پروردگار ان یدان مقتوعتان کے سبقے میں امت مصفحہ کو بخش دے یہ ہے عباس کا مرتبہ کہ جسے زہرہ نے اپنا بیٹا کہہ دیا ہاتھ کسی عباس کا علم چھاروں طرف لہرہ رہا ہے یہ اس وقت جو امت مسلمہ پر سایا ہے یہ عباس کے علم کا سایا ہے کوئی مانے یا نہ مانے یہ عباس کا پرہرہ ہے جو کھلا ہوا ہے یہ عباس کا علم ہے جو رسط تقسیم کر رہا ہے پیاسوں کو پانی پلا رہا ہے عباس کے نام پر کل سے سبینے لگ جائیں گی علی ازغر کے نام پر سکینہ کے نام پر سات محرم سے سبینے لگ جائیں گی اور کچھ سبینوں پر لکھا ہوگا سقائے سکینہ سقائے سکینہ یہ لقب عباس کو بہت پسند تھا میرے عزیزوں علم عباس کی نشانی بن گیا علم موتہ میں جعفرِ تیار کو ملا تھا اس سے پہلے اوہد میں جنابِ حمزہ کے پاس علم تھا جنابِ حمزہ علم برداد تھے حمزہ کے بعد جنابِ جعفرِ تیار علم برداد جعفرِ تیار کے بعد خیبر میں علی علم برداد اور اب قیامت تک عباس علم دار اب قیامت تک علم عباس کا ہو کے رہ گیا بس اب عباس ہے اور علم ہے جہاں بھی لفظِ علم آ جاتا ہے عباس صاحب نے آ جاتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھنا جب علم سچتے ہیں تو یہ اپنے ماں اور باپ کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کہتے ہیں کہ اممہ ہمیں بھی علم اٹھانا ہے ہمیں بھی علم اٹھانا ہے بچوں کو عباس سے بڑی محبت ہے بچوں کو عباس سے بڑی محبت ہے اس لیے کہ سکینہ بھی تو بچی تھی نا چھوٹی سی بچی کو بھی عباس سے بڑی محبت ہے چھوٹے چھوٹے بچے عباس کا علم بابا ہمیں علم اٹھانا ہے بابا ہمیں علم اٹھانا ہے میں دیکھتا ہوں اپنے گھر میں ہمارے گھر کے بچے بھی کہتے ہیں مجھے علم اٹھانا ہے کتنا عشق ہے بچوں کو عباس کے علم سے سلام ہو عباس تم پر کہ تم نے کتنا عشق باردیا تم نے کتنی محبت باردی علم عباس کا ہو کے رہ گیا ختم ہو گئی گفتگو میرے عزیزوں عباس کو بڑی مشکل سے اجازت ملی عباس کے دل پر بڑا گرہ گزر رہا تھا اس وقت تو عباس کے تمام ضبط کے بندھن ٹوڑ گئے جب قاسم کی پامال لاش آ گئے جب عباس اور حسین گئے ہیں نا قاسم کی لاش پر اور حسین نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کیے ہیں اور لا کے مقتل میں رکھا ہے بس اس وقت عباس کے بندھن ٹوڑ گئے اور ایک بار عباس نے کہا آقا اب تو گوت کے کھلائے ہوئے بچوں کے لاشے آ رہے ہیں کیا گریہ کر رہے ہو تمہاری آوازیں گریہ ملد ہو جائے آقا علم برحمت ہوگا نا آج آقا اب تو گوت کے کھلائے ہوئے بچوں کے لاشے آ رہے ہیں آقا اب بھی نہ جانے دیں گے تو کب جاؤں گا عباس تم ہمارے لشکر کے سپے سالار ہو بیٹا عباس نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا اور جھکا کر کہا گردن کو کہ مولا اب وہ لشکر کہاں رہا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا سپے سالار آپ نے مجھے برایا تھا مل گئی اجازت عباس کو بڑی مشکل سے اجازت ملی حسین نے عباس سے کہا جاؤ بھئی عباس اجازت اس بات کی ہے کہ اگر ہو سکے تو سکینہ کے لیے پانی لے آنے ہمارے بچے پیاسے ہیں علی ازگر پیاسا ہے حلطش کی آوازیں آ رہی ہیں سکینہ عباس کی گود میں سکینہ کے ہاتھ میں مشک مشک سکھی ہوئی عباس سکینہ اور مشک پھولے کے حسین کے پاس آ گئے حسین نے ایک لفظ کہا سکینہ سے صرف ایک لفظ سکینہ آج تو چچا کو ابھی بھیج رہی ہو کیا ہو جب چچا زندہ واپس نہ آئے علم علم کو جھگایا گیا سکینہ نے اپنے آج سے علم میں مشک پھول باندھیا وہ دن ہے اور آج کا دن آج تک مشک علم سے بندی ہوئی ہے جب بھی مشک علم برامد ہوتے ہیں معلم ہوتا ہے چچا اور بھتی جی ساتھ ساتھ آ رہے علم تیار ہو گیا عباس علم لے کے چل دیئے علم فراد کی طرف جا رہا تھا عباس جنگ کرتے ہوئے جا رہے تھے کسی کی مجال نہیں تھی عباس کے سامنے آ جاتا عباس صرف چشمہ ابرو کا اشارے سے دیکھتے تھے لوگ دور باگ جاتے تھے عباس نیزہ لیے ہوئے تھے نیزے سے ایسے ایسے اڑھا کے پھیک رہے تھے عباس کے دوش پر علم تسمہ تھا عباس جا رہے تھے گھوڑا عباس کے مقصد کو سمجھنا تھا جہتر عباس چاہتے تھے گھوڑا ادھر مڑ جاتا تھا عباس گئے فراد پر خبزہ کر لیا نہر نہر پر خبزہ کیا مشکیزے کو بھر لیا گریا بلند ہو جائے مشکیزے کو دوش پر اٹھایا اب جو علم لہراتا ہوا دیکھا دور سے سکینہ کی خیمہ گازے نگاہ پڑی لو دیکھو میرا چچا عباس کا علم قرآت پر لہرہ رہا ہے لو دیکھو چچا عباس کا علم قرآت پر لہرہ رہا ہے اچانک عباس کا دائیں بازو کٹا علم لہرہیا سکینہ نے کہا میرے سقہ کی خیر ہو پھر بایاں بازو کٹا پھر علم لہرہیا پھر آواز آئی میرے سقہ کی خیر ہو ایک بار علم گر گیا سکینہ کو علم نظر نہ آیا سکینہ کو علم نظر نہ آیا ایک بار آواز دی پروردگار میرا چچا کہاں رہ گیا یہ علم نظر کیوں نہیں آرہا جیسے ہی عباس فران کے کنارے گرے ایک بار عباس نے آواز دی السلام علیکہ یا عباد اللہ معلہ میں گھوڑے سے گر گیا مشک پہلے ہی چھت چکی تھی مشک سے پانی پہ چکا تھا ایک بار عسید کمر کو پکڑ کر چلے عباس ہم سے چلا نہیں جا رہا تم ہماری کمر کی طاقت لے گئے عباس کے لاشے پر پہنچے ایک بار دیکھا آخری دم ہے عباس کا عباس کا دم اگڑ رہا ہے آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں جسے رونا نہیں آتا وہ صرف ہائے عباس کہتا جائے تمہارے عباس بلند ہو جائے تمہارے ہاتھ بلند ہو جائے سینہ و سر پیچھو آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں عباس کے لاشے پر پہنچے عباس کی گردن کو اٹھایا اپنے زانو پر رکھ لیا عباس ہم آگئے بیٹا ہم آگئے کہ آقا آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہو کہ آقا ہم سامنے بیٹھیں زیارت کرو کہ آقا آنکھوں میں خون آیا ہوا ہے آنکھوں سے کوئی دکھائی نہیں دے رہا عسید نے عباس یہ آنکھوں سے خون ساکھ کیا عباس نے سلام کیا کہ عباس کچھ کہنا ہے کہا ہاں عقا وصیتیں ہیں کہا کیا وصیتیں ہیں کہا حقا پہنی وصیت تو یہ ہے میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا اس لئے کہ سکینہ پیاسی ہے سکینہ کو پانی کی طلب جی میں سکینہ تک پانی نہ لے جا سکا اور عقا دوسری وصیت یہ ہے کہ زین العابدین سے کہیے گا کہ جب تیرہ محرم تو موجزے سے آ کر خبور شہدہ بنائیں اور جب میری بھی قبر بنا دے تو اس میں یہ نہ لکھا جائے کہ یہ عباس کی قبر ہے آخری جملہ یہ نہ لکھنا کہ عباس کی قبر ہے یہ لکھئے گا یہ سکا سکینہ کی قبر ہے یہ سکینہ کے سکا کی قبر ہے ارے عباس تمہیں سکینہ کے سکا بننے کا کتنا شوق تھا آؤ آج علم سے مشک بڑی ہوئی ہے سکینہ انتظار کر موسیقی موسیقی